ملزم انجینئر راجہ قمر الاسلام اور سابق سی او ساف پانی وسیع مشمل اعتصاب عدالت میں پیش ملزم انجینئر قمر الاسلام راجہ پر چوراسی وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس کا ٹھیکہ غیر قانونی طور پر مہنگے دامو دینے کا الزام ہائی کوٹ کا شہر کے تمام فلٹریشن پلانٹ بحال کرنے کا حکم میر کرنل اٹائیڈ مبرشہ جاوید ہائی کوٹ میں پیش ایک سو چھبیس وارٹر فلٹریشن پلانٹ بحال کر دیے گئے ہیں جو رانوے وارٹر فلٹریشن پلانٹ فنی خرابی کے باعث نہیں چل رہے ایم ڈی واسا نے ریپورٹ جمع کرا دی خواجہ برادران کی درخواست زمانت پر سماعت آج ہوگی خواجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق کے خلاف پیراغون آشان اقبال ریلوے میں کرپشن سے متعلق انکوائریز زیر التباہ ہیں عدالت کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات تانہ گجرپورا پولیس کے خلاف خواتین کا سیشن کوٹ میں احتجاج ایس آئی تاہی سمیت دیگر حیلکاروں کے خلاف مقدمے کے لیے درخواست پولیس حیلکار بلاوجہ گھر آ کر تنگ کرتے ہیں خواتین کی دوہائی ڈاکٹرز کو ہاسٹل سے کیوں نکالا مستقل تقریق کیوں نہ کی گئی ینگ ڈاکٹرز کا شیک زید ہاسپٹل میں پانچ میں روز بھی احتجاج اوپی ڈیس بند ہونے سے مریض خار لواہقین کو بھی پریشان مہنگائی میں جکڑے عوام کے لیے ایک اور بری خبر رہائشی اور تجارتی مارتوں پر خوفناک صفائی ٹیکس لگانے کی تجویز پانچ مرلے کے گھر کو چار سو تیس اور دس مرلے والے کو آٹھ سو ساٹھ روپے مہانہ دینا ہوں گے کمرشل استعمال ہونے والی جگہ کا فی مرلہ ٹیکس چار سو تیس روپے مختص الڈیو ایم سی کا صفائی ٹیکس سے سوہ آٹھ عرب اکٹھا کرنے کا منصوبہ ٹیکس تفصیلات کی کاپی لاہور نیوز نے حاصل کر لی ٹیکس کا نفاظ کابینہ کمیٹی پنجاب سے مشروع اورنج لائن ٹرین چلنے سے پہلے ہی پٹری سے اتر گئی تمدیلی سرکار کا بڑا فیصلہ اورنج لائن ٹرین منصوبے کے فنڈز روک لیے گئے تیرہ کروڑ روپے کے فنڈز میکمہ سکول ایڈوکیشن کو منتقل فنڈ سے میکمہ کا سسٹم آن لائن بنایا جائے گا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو میں کروڑوں روپے کی کرپشن کا معاملہ انٹی کرپشن نے ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر رزوان نصیر کو طلب کر لیا چار سگے بھائیوں کو بھرتی کرنے کا ریکارڈ سمیت اہم دستاویزات بھی مانگ لی ڈی پی ایکس آر سرڈ زمنی الیکشن انتخابی مہم کا آج آخری روز امیدوار رات بارہ بجے تک انتخابی مہم چلا سکیں گے زمنی الیکشن کا میدان تیرہ دسمبر کو سجے گا پی ٹی آئیک امیدوار مالک اصد کھوکر جیت کے لیے پر عزم کہتے ہیں یہ حلقہ نون لیگ نہیں مسائل کا گڑھ ہے منتخب ہو کر عوام کی محرومیاں دور کروں گا مالک اصد کھوکر کی اہلیہ بھی متحرے آئی شاہست کی کماہا اور مہدر آباد میں خواتین ووٹر سے ملاقع زمنی الیکشن کا مارکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ متحد ہو گئیں عزیز الرحمان چاند کہتے ہیں جمہوریت کے لیے نون لیگ کا ساتھ دے رہے ہیں پی پی ایکس آر سرڈ سے نون لیگ کو ہی کامیاب کروائیں گے اسلام گل بولے ملک میں جمہوریت کو بچانا چاہتے ہیں ہم نے جیلیں کاٹی ہیں جالی وزیراعظم کو نہیں مانتے ڈیویجنل سپنیٹینڈنڈ ریلوے محمد سفیان سرفراز ڈوگر ساہی وال سیکشن کے معنی کے لیے لاہور سے روانہ تمام ڈیویجنل افسران بھی ہمراہ کل ہونے والی بارش سے سردی میں زافہ دھوپ نکلنے سے موسم خوشگوار آج بھی شہر کا مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے پیش گوئی کم سے کم درجہ حرارت سات ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکام موسیقی